پھر وہی بیغیرک، پوزدیل، فستائیت والے، یہ آئی جی، یہ فیڈرل گورمنٹ، انہوں نے پھر کیا کیا ہوگے تھا؟ بارش یادر جب وہ گاڑیوں ہیں بیتے ہوئے تھے، ان پر توڑ پھوڑ گا گی حملے کر کے، ان کو اتنا نفذار پہنچایا ہے، جو بھی منافق ہے، اس نظریہ کے ساتھ، اللہ اس کو غرض کرے کہتے ہیں نا چھیڑ ملندانو، اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی وڑ گیا، کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی وڑ گیا، پھر چھبی نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مگلہ روڈ ہے، ایف ٹین ہے، وہ سارے وڑتے 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 دی چھوک میں آکے، دی چھوک بھی وڑ گیا تھا آج انہوں نے اس بلک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس حد تک ہو رہا ہے، اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ سارے کے سارے اکسپوز ہوں گے، وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل، یا پرسوں یا ترسوں، میں ہوں گا، میں نہیں ہوں گا، انسان ہے، دنیا فانی ہے، کوئی ایک لمحے کا بتا نہیں ہے کسی کو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخر پر جوار دینا ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نصروں کا سوچنا ہے، کہ ہ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے رہنا ہے زنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ، اس کیلئے ہم نے پروٹیٹ کرنا ہے اپنی نصروں کو، جو مسلمان ہماری نصریں ہیں، ان کو پروٹیٹ کرنا ہے ہم نے، جناب اس بلک میں جو لوگ اس بلک کے فیصلے کر رہے ہیں، نہ ان کو انسانیات کا خیال ہے، نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ ان کو ملک کا خیال ہے، نہ وہ شریعت پر چل رہے ہیں، نہ وہ آئین پر چل رہے ہیں، کوئی ایک خاصیت کو مجھے بتا دے ان کی، جو انہوں نے ثابت کی ہو، ہر طرح دائم سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں، ایک ایسے مائنسٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خواہد میں قابل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قابل رہے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس پہ نہیں سوچیں گے، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کے جاننے والے، ان سے میری اپیر ہے، ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی، دلائل میں بیٹھو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اگر نہیں مانتے، ان کا بائیکارٹ کرو، میں یہاں پ مالوے، انہوں پر فوجی بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں۔ اس پیچھے والا کافلہ جو آرہا تھا... میں بہتا بھی یا رہا تھا، میرا بھائی بھی تھا، وہ بھائی پیچھے بھی یا ہے۔ پیچھے بھی ہے اس پیلائے کے دوسرے کافلے میں، کچھ بیرے ساتھ تھے، ان کو شکریہ دا کرتا ہوں۔ فوجی بھائیوں کا، کہ لیے لوگ گئے، ہم نے لوگ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ فوج ہماری ہیں، فق پائیں گے ہیں، انہوں نے مانیں خوش کے گورنمنٹ انہوں نے پھر کیا ہوں کے ساتھ کہ بارش یہ اندر وہ گاڑیوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان پر توڑ پھوڑ کر کے حملے کر کے ان کو اتنا نفسان پہنچایا ہے گرفتار بھی کیا مارا بھی ان نفسان نہیں پہنچایا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے فیرون بھی یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقت بار ہوں پھر کیا ہوا اس کا حال بہت بڑی بڑی ایسی طاقت در شخصیات یہ دنیا میں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے عوام انسانیت جب عوام اڑتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی سو سالوں تک رہتی ہے اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کرنا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں یہ وہی مثالیں بنیں گی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں ہاں سب لوگوں کو آپ کے ذریعے باقی سب کو کہ میرے سارے پاکستانیوں جو بھی منافق ہے اس نظریعے کے ساتھ اللہ اس کو غرب کرے اللہ اس کو غرب کرے آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ ان کی باتوں میں مت آؤ یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانگے کاپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دے کر آپ کا جنون دے کر اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ نظریعے کے ساتھ عبران خان کے ساتھ میں برملا کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نام کلمیں لکھے ہوئے ہیں آپ پر اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو گھر کرے اس سے بڑی بات نہیں ہے میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی اگر خلط بات کی ہے تو کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کے تفہوزات جو میں نے بتائے تو میں نے بات کی اس جہان بھی میرا گھرے بان اس پر ایک بات بھی چھوٹی ہو اور اس جہان بھی میرا گھرے بان آپ کے لئے حاضر ہے آپ بکڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں آپ کو بھیکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ بار والے ہیں وہ منافق ہیں منافقوں سے بچو اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے آئین کی پازاری کے لیے آئین کے تفہوز کے لیے قانون کی باردسی کے لیے متحد ہو کے ایسے ہی ڈھٹے رہو ایسے ہی ڈھٹے رہو جتنا ڈھٹوگے جتنا لڑوگے جتنا مقابلہ کروگے دشنر پیچھے اٹھے گا پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001 پر سے بھی یقینی تک تم لوگ پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی کہتے ہیں ہمیں سارے کسی کو یقین نہیں چھا کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاؤٹیں ڈالی ہوئی تھی مہتے لوگوں کے لیے وہ impossible تھی لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب possible کیا ہمیں ایک کامیابی ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس جگہ پہ چاہ کے پہنچیں ہم نے اپنے نجاہ رکار کر آیا اس میں جس کا جدہ رسان ہوا رسان بھی اللہ پورا کرے گا آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ کے بھی دکھائے گا اور کامیابی بھی دے گا کامیابی تب دے گا جب نیہ صاف ہوگی کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں نظریہ کے لیے ہم محنت کریں گے ذاتی فائدہ کے لیے نہیں نظریات کے لیے اپنی جنگ جو ہماری طریق ہے اس کو جاری رکھے گئے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب ہے آپ کو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر شہباز شریف کا پیٹرون ہے اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا سٹیپ پھرز کا پیٹرون ہے ہم نے ثابت کر دیا لیکن عمران خان نے نے کہا پورامن رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پورامن طریقے سے لینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگانو کہ تم جو یہ بیٹ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی وڑ گیا پھر کہتے ہیں چنگی ہے پھر ترنول ہے پھر وہ مگلہ روڈ ہے پھر ایف ٹین ہے وہ سارے وڑتے 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 ڈی چھوک میں آکے ڈی چھوک بھی وڑ گیا تھا ڈی چھوک بھی وڑ گیا تھا لیکن ہماری جو حد تھی جو بتائی گئی تھی جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پورامن طریقے سے واپس آئے لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی گھوٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے سیار ہونا سارے یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیہ پہ جس طرح گسہ اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزرحالہ کی سرکاری گھرنے میں توڑا ایلی امین کا نہیں توڑا یہ اس صوبے کا وزرحالہ ہے اس وقت اس نے اس صوبے بھی حملہ کیا ہے اگر یہ افاق صوبے بھی حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ بھی فاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے پھر آ رہے ہیں تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے تیار ہو میں اپنے حق کے لیے لڑو گے